لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج آپ سے میں دو خواب ذکر کروں گا ان میں سے ایک خواب میں تو بالکل جو واقعات ابھی ہوئے ہیں ان کا ذکر ہے اور دوسرے خواب میں کچھ اور واقعے کا ذکر ہے لیکن خواب ختم ہونے کے بعد جو خواب میں ہوا اس کا اثر بدن پر ظاہر ہوا پہلا خواب اسے امام حاکم اور امام بحقی نے نقل کیا امام بحقی سے دلائل النبوہ میں نقل کرتے ہیں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی کون حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہے کہ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ جو ہے وہ زارو قطار جو ہے رو رہی تھی آہو زاری کر رہی تھی میں نے سبب پوچھا تو کہنے لگیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں اور سر مبارک اور ریش مبارک گرد آلود ہیں میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قتل کی جگہ سے آ رہا تو خواب میں ایک ایسے واقعے کی نشاندہی کی گئی جو ابھی ہوا ہے اور آ کر خواب میں اس کی خبر دی گئی اور وہاں پہ جو حالات و واقعات تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک اور سر مبارک پر گرد بھی تھی تو خیر بعضی چیزیں واقعات میں ایسے بھی ہوتی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے زمن میں ان حادیث کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم جمع کر چکے ہیں اچھا اب اگرا خواب میں آپ سے یہ بیاد کر رہا ہوں اسے بھی امام حاکم نے روایت کیا ہے معمر سے وہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے ایک بزرگ نے روایت کیا کہ ایک عورت تھی اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا بلکل وہ تینا بیکار ہو گیا تھا ویجٹیبل ہینڈ ہو گیا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے وہ کسی ایک کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ آپ اللہ تعالی سے دعا کریں آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میرے ہاتھ کو ٹھیک کر دیں تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہارا ہاتھ جو یہ شل ہو گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس نے کہا اچھا میں آپ کو پوری بات بتاتی ہوں دراصل میرا باپ جو ہے نا ایک بڑا امیر آدمی بھی تھا اور بڑا سخی آدمی بھی تھا خرچ کرتا تھا لوگوں پر اللہ کے لئے اور میری ماں کے پاس کچھ نہ تھا اور کبھی صدقہ خیرات نہیں کرتی تھی اچھا البتہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہمارے ہاں ایک گائے زباہ ہوئی تو اس کی تھوڑی سی چربی اس نے ایک مسکین کو دی اور ایک کی تھڑا اس کو پہنا دیا پھٹے ہوئے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ پہنا دیا اس کو بس دل کی بڑی کنجوس تھی کہنے لگی کہ پھر میرے والدین کا انتقال ہو گیا میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک نہر پر ہے اور لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اے میرے والد صاحب کیا آپ نے میری امہ کو دیکھا ہے اس نے جواب دیا کہ بھئی تمہاری امہ کو تو میں نے نہیں دیکھا لیکن بڑی جستجو کے بعد میری ملاقات ہوئی اس پر تنگی کا دور دورہ تھا وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ اس کے جسم پر وہ ہی پھٹا پرانا کپڑا تھا جو اس نے کبھی صدقہ کیا تھا وہ اسے اپنے ایک ہاتھ میں لے کر دوسرے ہاتھ پر مارتی تھی اور اس کا جو اثر دوسرے ہاتھ پر ہوتا تھا اس کو چوس کر اپنی پیاس کو تسکین دیتی تھی اور پکارتی رہتی تھی کہ پیاس پیاس پا پیاس کوئی پانی پلا دے کوئی پانی پلا دے خدا کے لئے کوئی پانی پلا دے اور مارتی رہتی تھی اپنے آپ میں نے اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو میں بڑی پریشان ہوں میں نے کہا اسے کیا ہو گیا اللہ اکبر میں نے کہا ہے میری ماں میں تجھے پانی پلاتی ہوں اس نے کہا ہاں ضرور پلا دے کہتی ہے میں نے ایک برتن سے پانی لیا اور اپنی ماں کو پلا دیا اتنے میں جو لوگ اس پر متعین تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ جس نے اس عورت کو پانی پلایا ہے اللہ کی مرضی سے اس کا ہاتھ شل ہو جائے تو کہتی ہے کہ جب میں اٹھی تو میرا ہاتھ شل ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو بعض دفعہ خوابوں میں ایسے بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہر حال میں عفو عفیت مانگنے جائے موسیقی